So hello and welcome back to my channel guys کیا لائے آپ سب کو اور کیسے ہو آپ سب تو یار کل میں نے کہا ماروی سٹوری ڈالے تو اس پر کوئی اچھا رسٹ مہنچنے یا کیا ہوا برسن نے آئی دیکھ لو ایسا مطلب کی ایک تو میرے سبسکرائبر تک میں لیکن تک نہیں نہیں دیکھا پورا یہ چیز مجھے بہت زندگی بری لگی مطلب کی دیکھو کل اس کیا ہوا تھا کہ میں نے سٹوری اتن ہی کم اسی لئے ڈالی کیونکہ آگے سٹوڈے لکھی نہیں گئی تھی تو اسی لئے تو اس میں مجھے لگتا کہ میری کوئی گلتی تھی تو یار اگر ایسا کروں گے تو پھر کیسا شرے گا تو یار کیا بھولو تو جو رہے میرے چینل پر نہیں ہیں ہول میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بل ایکیں پریس کر دینا تو جیسی کی میں مہکو ماروی کی سٹوڈے سنانے جا رہی ہوں اور میں آج جنر اور جنب کی بھی ڈالوں گی تو اگر آپ لوگ اچھے رسپونس دے گھروں تو چلو سناتے ہیں سٹوڈی جیسے کی پتہ ہوگا مہک اور ماروی کی سٹوڈی کا مہک اور ماروی کی سٹوڈی جہاں پہنچیتے ہیں وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں تو ماروی جو کی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور مہک جو کی بیمار ہوتی ہے جو انجکشن لگ جاتے ہیں تو وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے بیٹو ماروی بہت ہی زیادہ برےوری ادھر دکھاتی ہے وہ مطلب کی بولتی کی نہیں مہک آ جائے گی تو مہک جب بھوش آتا ہے تو پھر وہ دونوں مطلب کی وہ اپنی موم سے کہتے ہیں کہ چلیں دن وہ دونوں کار میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد کی سٹوری میں بتانے جارہا ہوں تو مہک مہک موم کار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دران آتا ہے دوائی دیتا ہے تو مہک کھا لیتی ہے تو مہک کی موم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے انگیجوانٹ ہوگی ویسے تو ہم جا رہے ہیں تو لگتا تو ہے ہی کیونکہ کچھ ہونا ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا اب تو کافی کم ٹائم بچا ہوگا نا تو مہک کہتے ہیں موم مجھے نویتا ہے انگیجوانٹ ہوگی تو مہک کی موم اس کو حیرانی سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تم نے کچھ کیا ہے تو مہک کہتے ہیں کہ ہم پہلے مہماروی کے گھر پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو مہک کی موم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہیں چل کے دیکھ لیتے ہیں بہت دھیان رکھنا کوئی گلتی مت کر دینا جسے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو مہک کہتے ہیں موم میں بہت سمجھدار ہوں تو مہک کی موم کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے تو پھر وہ دونوں مطلب کی ماروی کے گھر پر پہنچ جاتا ہے تو مہک جیسے ماروی کے گھر پہ پہنچتے ہیں وہ نیچے اترتے ہیں سلام کرتے ہیں اپنی خالصے اس کے بعد مہک کی موم ملتی ہیں اور مہک جو کی ماروی کو ڈھوڑنے لگتے ہیں کافی طرح بھیڑ ہوتی ہے اس سے لگتے ہیں کہ ماروی اب باہر آ چکی ہوگی لیکن اس بھی مطلب ماروی کہنے دیکھ رہی ہوتے ہیں تو موم سے آتے ہیں اور کہتے ہیں خالص سے پوچھیں ماروی کا تو مہک کی موم کہتے ہیں ہاں میں پوچھ چکی ہوں تو مجھے پتا تھا تم آتے ہیں اس لئے میں نے پوچھ لیا مہک ماروی اپنے ہی روم میں ہے ابھی بہن نہیں آئی ہے وہ تو مہک کہتے ہیں ٹھیک ہے موم تھانکیو بتانے کے لئے پھر وہ اس کی روم کی طرف چلی جاتے ہیں دن وہ روم کی طرف جاتی ہے کہ باہر شہرز ہوتی ہے اور گیٹ کے پاس کھڑے جاتی ہے تو مہک کہتے ہیں ہٹو شہرز نوچھ ماروی سے ملنا ہے تو شہرز کہتے ہیں کہ نہیں آپ ماروی سے نہیں مل سکتی ہو تو مہک اس کو ہیرانی سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا نہیں مل سکتی ہو میں تو شہریس کہتی ہے مہک ماروی مہک آپ ماروی سے نہیں مل سکتی ہو مطلب نہیں مل سکتی ہو تو مہک کہتی ہے آخر کیوں نہیں مل سکتی ہو بتانا ذرا تم کیوں روک رہی ہو مجھا تو شہریس کہتی ہے کیوں کہ یار آپ نے میری دوست کی فیلم کا مزاگ بنا رکھا ہے مطلب کہ میں کیا بولوں آپ مطلب اسی تھی زیادہ تکلیف دے رہی اور پہلے تو وہ چھوٹ لگنے پر بھی نہیں روتے تھے اور ابھی دیکھا میں نے وہ کتنے ہسی سکھ سکھ کے روئی ہے تو یار آپ مہک سے دوری رو اگر آپ کو یہی سب کرنا ہے تو مہک ماروی سے دوری رو کیونکہ جب آپ اس سے خوش نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کے پاس کیوں رہی ہے تو مہک کہتی ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں شہریس تو ماروی کی دوست ہو اتنا بولو جتنا اچھا لگیا اور پہلی بات تو یہ مہک ماروی میری وجہ سے نہیں رو رہی ہے وہ اپنی امی کی وجہ سے رو رہی ہے جو کہ ان لوگوں نے زبزستی کی ہے اس کے ساتھ اور میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ وہ رو اس لئے رہی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں اسے دور ہو جاؤں گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے دور ہونے کے لئے رو رہی ہے تو مجھے میں اسے وہی تکلیف دیتی ہوں گی تو پلیس تو مجھے اب ماروی سے ملنے دو کیونکہ میری جانے کر رہی ہے میں کب سے تڑپ رہی ہوں ملنے کے لئے وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی پلیس مجھے ملنے دو کیونکہ میں اس کی بھی نہ آ رہا ہوں میں مر نہیں ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں کیاں کو میں آس ہو جاتا ہے تو پھر شہرس دیکھتی ہے اور کہتی ہے اچھا سوری مجھے لگا تمہاری وجہ سے رو رہی ہے وہ اچھا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں خود لے کے چلتی ہوں تو میں کہتی ہے پلیس لے کے چلو یار تو شہرس کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سوری مجھے نہیں پتا تھا کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہے اب اتنا رو رہی تھی میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں روتا ہوئے ایسے تو پھر مجھے بس تکلیف ہویا اور میں پاگلتی ہو گئی تو میں کہتی ہے کہ شہرس وہ تمہاری دوست ہے لیکن میرے لینا وہ بہت کچھ ہے سب کچھ ہے میرے زندگی سب کچھ ہے وہ تو یار میں کیوں اسے تکلیف دوں گی تو میں جب اسے روتے ہوئے دیکھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو میرا سوچھو تو شہرس کہتی ہے کہ ہاں میں سمجھ سکتی اچھا ٹھیک ہے چلو تم میرے ساتھ تو پھر شہرس خود لے کے جاتی ہے مہک کو ماروی کے پاس تو مہک جب رو میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پالر کے لڑکیا اسے تیار کر رہی ہوتی ہیں تو مہک جاتی ہے رو میں تو دیکھتی ہے مہک آتی ہے اور مہروی کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے تو مہروی دھیان نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے تو وہ اسے لگتا ہے کہ کبھی پالر کے لڑکی ہوگی تو بس اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے تو شہرس پالر والی لڑکیوں کو بولتی ہے کہ آپ لوگ بہار جاؤ ہم ابھی آپ کو بلاتے ہیں ہمیں کچھ پرسنل باتیں کرنی ہے مہروی سے تو پالر والی لڑکیوں کہتے ہیں ٹھیک ہم پانچ منٹ میں آ رہے کیونکہ ابھی ٹچ اپ باقی ہے تو اگر میک اپ نہیں کر پائیں گے تو بعد میں ان کی موم ہم پر ہی غصہ کریں گے تو دیکھ لیجئے بس پانچ منٹ ہے اس کے بعد ہم کریں گے اپنا میک اپ تو شہرس کہتی ہے ہاں صدر زبان ہے چلاؤ اب جاؤں باہر تو لڑکیوں چلی جاتی ہیں تو مہروی کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو مہرک اس کی فیس پہ ہاتھ رکھتی ہے اور چین پہ ہاتھ رکھتی ہے اس کے فیس کو اوپر کرتی ہے تو مہروی آنکھیں کھلتی ہے اور کہتی ہے مہرک آپ تو مہرک کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا رونا نہیں ہے اور اپنی آنکھیں دیکھو رو رو کے کیسے کرنی ہے اب کیا بولوں میں اب ایسے تھوڑی اچھا لگ رہا اتنا اچھا ہوں اتنا اور پیارا ڈریس پینا ہے اتنا اچھا میک اپ کرا ہے اور آنکھیں لال لال ویسے پیاری لگ رہے ہو یار ریڈا آنکھیں بھی کافی پیاری ہے میں در سوچ رہو کہ تمہیں رولاؤں مار کے تو مار بھی غصے سے گھونے لگتی ہے اور مہرک کہتی ہے کہ اچھا سنو میری بار میں نے کہا تھا رونا تو مہرک کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا اور آپ کو کہ رونا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو خیال لگتا ہے کہ میں نہیں آتی آپ کو کیا لگتا ہے تو مار بھی کہتی ہے کہ مہرک مجھے لگا کہ اگر آپ نہیں آ پائے تو پھر یہ انگیجمنٹ ہو جائے گی برد لگا شکر ہے آپ آ گئی تو مار بھی مہرک کو حق کر لیتی ہے اور مہرک بھی کہتی ہے کہ کیسے نہیں آتی کیسے نہیں آتی تو میں لگتا ہے مجھے سکون آئے گا وہاں بیٹھ کے تو مار بھی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ نہیں آئے گا تو میں کہتی ہے مار بھی آپ کو موویز دیکھنا آپ سے زیادہ پسند ہے تو شہرس اور مار بھی اس کو حیرانی سے دیکھنے لگتی ہے تو شہرس مار بھی کہتی ہے کیوں مجھے مووی دیکھنے لے کے جا رہی ہو کیا ایسے سوال کیوں کہہ رہی ہو تو میں کہتی ہے نہیں تھوڑے دے ویٹ کرو ابھی لائف دیکھو گی تو مار بھی کہتی ہے کیا مطلب کیا دیکھوں گی تو میں کہتی ہے تمہیں صبر نہیں ہے چلو چھپ رہا ہوں پھر وہ حق کرتی ہے اور پھر شہرس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے دیکھ لو شہرس مجھے مار بھی کی کتنی زیادہ فکر ہے اور آپ ہو کے بس ایسے بہو رہے تھے مجھے تو اب ویسے بھی آپ کی دوست ہے اور میری تو پوری لائف اس سے زوری ہے تو پھر آپ پلیس ایسا مت بولیں دوبارہ کیا ہوا کوئی بات ہوئی مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی تو شہرس کہتی ہے کہ مار بھی ایکشلی ایم سوری میں ہے کیا میں مطلب کی پتہ ہے میں نے اس کو ہرڈ کر دیا تو مار بھی کہتی ہے کیوں ہرڈ کیا کس وجہ سے کیا بولے تم نے کیا ہوا مہک بتاؤ مجھا تو شہرس کہتی ہے کہ میں نے مہک آ رہی تھی تو میں نے اس کو آنے سے روک دیا اور میں نے بولا کہ تم مار بھی اس سے رکھتی ہے اور یہ سب مجھے نا یار تو رو رہی تھی نا تو یار مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو پھر میں کیا بولوں مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو بس میں نے گستہ کرتی ہے مجھے کیا بتا کہ اس میں مہکی کوئی گلتے نہیں ہے تو مار بھی اس کو گستے سے گھڑتی ہے کہتی ہے تو روک ابھی میں تجھے بتاتی ہوں تو شہرس بھاگنے لگتی ہے کہتی ہے کہتی ہے بس مجھے مجھے تو مار بھی گیا مجھے تو مار بھی کہتی ہے میں تجھے چھوڑوں ہی نہیں تھی اتنی حمد تو مطلب مار بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتی ہے تو مار بھی ہاتھ پکڑ لیتی اور میں کہتی ہے کہ مار بھی گر جاؤ گی دیکھو کتنا ہیوی ڈریس پہنا ہے تو میں گر جاؤ گی شرسو میں بیٹھا چلو تو مار بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر مار بھی مہ کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور مار بھی کہتی ہے کہ تینکیو میں کیا آنے کے لئے مطلب میں کس حد تک پریشان تھی اتنا سکون دینے کے لئے تینکیو اور پھر اس کو حق کر لیتی ہے تو مہ کہتی ہے کہ ریلیکس ریلیکس اب بس کرو تو شرس کہتی ہے کس تو شرم کرلوں میں بھی ہوں یہاں میری سامنے گلی والے ملا رہے ہو یار میں بھی ہوں یہاں تھوڑی شرم کر لیں مار بھی کیسی ہے تو تو مار بھی کہتی ہے شرم تو میں نہیں کروں کی ضررہ تو bios اس کو لگتی ہے تو مار بھی ہستے ہوئے اور پیچھے دیکھتی ہے تو پالر والی ایک آتی ہے لڑکی اندر آ جاتی ہے اور وہ ان دنوں کو کس کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے تو ہمارے بھی شوق ہو جاتی ہے کہتی ہے مہہ اس نے ہمیں کس کرتے ہوئے دیکھ لیا اور کیا ہوگا وہ جا کے سب کو بتا دے گی بہت زیادہ ہنگامہ کھڑ ہو جائے گا بہت زیادہ تینشن ہو جائے گا اس نے جا کے سب کو بتا دینا ہے مجھے ڈر لگ رہے ہیں اب کیا ہوگا تو میں کہتے ہیں اچھا ریلیکس ریلیکس میں بات کرتی ہوں اس سے تو ریلیکس رہوں ٹھیک ہے تو مہہ اس نے کہتی ہے اندر آؤں تو وہ بالر والی کہتی ہے نہیں میں جا رہی ہوں تو مہہ کہتی ہے اگر ایک قدم پیچھے لینا تو اچھا نہیں ہوگا یہاں سے جان ہی پاؤ گی تم تو وہ ڈر کے مارے اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے دروازہ بند کر کے اندر آؤ تو پھر وہ بہت زیادہ در جاتی ہے اور اندر آ جاتی ہے تو مہہ کماروی کو بیٹ پہ بٹھاتی ہے اور شیرس کہتی ہے شیرس سے کہتی ہے چرا بیٹھا تم بھی اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں تو پھر مہہ گسے سے اس کی طرف جانے لگتی ہے تو شیرس کہتی ہے کہ ماروی اسے ماروار تو نہیں دے گی وہ تو بہتنا زیادہ اکڑے کے ساتھ اس کے پاس جا رہی ہے یار کہیں ماروار نہ دے اس کو جان سے تو ماروی کہتی ہے مطلب مہہ کسا نہیں کرے گی وہ بہت اچھے ہے ایسا کچھ نہیں کرے گی تو مہہ کسا لیتی ہے کہتی ہے کہ شیرس تم پاگل ہو کیا میں کچھ نہیں کروں گی میں بس اسے بات کروں گے تو وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے تو وہ پارلر والی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتے ہیں میں کون ہوں تو وہ کہتی ہے ہاں میں نے نیوز پیپر میں آپ کی بارے میں پڑھا تھا آرٹیکل آپ مہہ کس طرح ہو تو ماروی میں کہتی ہے اچھے تو تم نے یہاں پر کیا دیکھا اور کیا سنا تو پارلر والی کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا نا سنا ہے تو میں کہتی ہے کہ اچھا چلو اچھی بات ہے سنو بھی نیچے نا کسی کی پرسول بات ہے یا پھر کچھ دیکھنا بھی نیچے تو پارلر والی کہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں کہتی ہے دیکھو کسی کو مت بتانا تمہیں جو اچھے ہوگا وہ میں دے دوں گی تمہیں کچھ یہ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ نیچے ہے مجھے بس باہر جانے دیجئے اتنا ہی کافی ہے میرے لئے مجھے بہت سا در دری ہوئی ہوتی کہ کہیں میں اس کے ساتھ کچھ کر رہی نا مارے بارے نا تو میں کہتی ہے ری لیکس رہوں میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی ایک خروچ نہیں آئے گی تمہیں در در کیوں رہی ہو یار پاگل ہو کیا اس میں تمہاری کیا گلتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اپنا کام کرنے آئی تھی تو پھر میں کچھ پیسے نکالتی ہے اور اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کچھ پچھی ہوگا تو یار تم لے لے نا تم اسے یہ میں سمجھنا کہ میں تمہیں ایسا ہی مطلب دینے کا پیسہ دے رہی ہوں مطلب مو بن رکھنے کا پیسہ دے رہی ہوں نہیں مطلب کہ تم نے میٹی بی بی کو اتنے اچھے سے تیار کیا رہا تو مجھے بس اسی کا ٹیپ دے رہی ہوں میں اور جاؤ تو مجھے اور اچھے سے تیار کر دو ٹھیک ہے جتنے اچھا تم لوگ کر سکو تم لوگ جتنا اچھا کر ہوگے اچھے میں گفٹ بھی دوں گے ٹھیک ہے اتنا کہتی ہے مہاک تو وہ پارے والی کہتی ہے اوکی میں میں تیار کر دیتے ہوں اس کو تو پھر مہاک پارے والی اسی کہتی ہے کہ تم تیار کر کے جانا اس کو تو شہرس کو بولتی ہے کہ شہرس تم مہاک کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس کا بہت سادہ کیا رکھنا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کال کر دینا یہ لو تمہارے نمبر مطلب کہ یہ لو میرا کارڈی سے بھی فون کر دینا ویسے بھی تمہارے پاس تو نمبر ہوگا نہیں میرا تو شہرس کہتی ہے ارہی ہے نمبر تو کہ ہمارے بھی میں کہتی ہے ٹھیک ہے پھر تم کال کر دینا مجھے تو شہرس کہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں کہ ہمارے بھی یہ درست دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں آتی ہوں باہر سے کہ تم اپنا بہت خیال رکھنا اور رونا نہیں ہے میں ہونا تو مارے بھی کہتی ہے میں کیوں رو ہوں گی جب آپ ہو یہاں پہ میں ریلیکس ہوں برام سے جاؤ تو پھر ایسا کہ کہ میں کہتی ہے ٹھیک ہے آتی ہو میں اور بہت خیال رکھنا اپنا ایسا بول کے وہ چلی جاتی ہے باہر تو باہر جاتی ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہو تھے کیونکہ یہ مطلب وہ بہت زیادہ فیمس ہوتی ہے اور کافی سکسیس فول بھی ہوتی ہے تو سب اس کو دیکھ رہو تھے لیکن وہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتی اور جا کے اپنے موم کے پاس بیٹھ جاتی ہے تو بھی ایک لڑکہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی کی میں ایک میم کیا میں آپ کے ساتھ ایک سیل فی دے سکتی ہوں پاؤڈ بنا کے تو میں کہتی کی نہیں تو میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کی اوہ مہک ٹیک چلو لیتا ہے نا تو مہک اس کی طرف حیرانے سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے مائرو تم تو وہ بولتی کی ہاں تو تم تو میری طرف دیکھنے رہی تھی اس لئے میں نے وہ یوز کیا جو پہلے یوز کرتی تھی مہک ٹیک کر کے تو مائرو کہتی ہے کی اور مہک تم کیا بولو میں تم بالکل نہیں بدلی تم ویسی ہی ہو سب کو نصر انداز کرنے والی تو مہک کہتی ہے نہیں یار اسے بات نہیں ہے تو اس کی مام حیرانے سے دیکھ رہے ہوتی ہے تو مہک بتاتی کی مام آپ نے اسے پہچانا یہ مائرو ہے جو مینسط ہمیشہ آتی تھی بچپن میں جب ہم کلاس میں پڑھتے تھے یہ میری کلاسپٹ ہے ہم آتے تھے نا گر اس کو لے کے اس پاگل کو ہمیشہ بھوک ہی رہ دیتی کھانے کو تیار تو مہکی مام کہتی ہے ہاں یاد آیا مطلب مہرو تم کہاں چلی گئی تھی بیٹا مطلب کہ اپنے موم نویٹ کے ساتھ تو تم چلی گئی تھی نا دوسری کنٹری فوراں میں تو مہرو کہتی ہے ہاں میں چلی تو گئی تھی بٹ اب آ گئی ہوں کچھ ٹائم کے لیا تو مہرو کہتی ہے کہ یار تم نے کبھی مجھے کانٹیکٹ پر نہیں کیا مطلب مجھے لگا کہ تو مجھے بھول گئی ہو بٹ فائنلی تم ملی تو صحیح اور بدلی تو تم بھی نہیں ہو تو مہرو کہتی ہے کہ ہاں میں بدلی نہیں ہو میں بدلے والوں میں سے ہوں نہیں اور تم بھی تو نہیں بدلی ہو کھڑو اس کے تو مہک ہسنے لگتی ہے تو میں کہتی ہے تو پھر بتاؤ کہاں رکھی ہوئی ہو اپنے پرانے والے گھر میں تو مہرو کہتی ہے نہیں وہاں پہ نہیں رکھی تو میں خستر لگتی ہے کوئی صرف نہیں ہوٹل میں رکھنے کی ٹھیک ہے نا چپ چاؤ مہرو پہ آؤ مہرو روم خالی کروا دینا یہ ہمارے گھر پہ رہے گے تو مہرو کہتا ہی اچھا ٹھیک ہے پاکل میں رہوں گی تمہارے گھر پہ تو مہک کہتے ہیں کہ میں نے تم سے ازادت تھوڑے نہ مانگی میں تو تمہیں بتاری ہوں تم مانو نہ مانو اگر تم نہیں مانتی تو میں تمہیں اٹھا کے لاتی بendre看到 تمہیں میرے ہی ساتھ ہے تو مہرو حسنی لگتا ہے اور کہتے ہیں اچھا میری ماں میں رہوں گی تمہارے ہی ساتھ اب ریلاکس رہو تو مہک حسنی لگتی ہے تو مہک کہتی ہیں اچھا تو تو یہاں پہ کیا سہے مطلب کہ ماروی تمہارے ریلیشن کی لگتی ہے گا کوئی تو مہرو کہتے ہیں کون ماروی یار میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے مطلب اپنی بیسٹ فرینڈ کی بیسٹ فرینڈ کی انگیجیمنٹ میں آئے ہوں تو مہر کہتے ہیں کہ مطلب ہاں تو مہر بولتے ہیں کہ مطلب تم شہر اس کی بات کر رہے کیونکہ مجھے جہاں تک پتا ہے ماروی کی ایک ہی دوست ہے مطلب ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے تو مہرو کہتے ہیں کہ تمہیں شہر اس کا پتا ہے تو مہروی کہتے ہیں ہاں کہ ایسے نہیں بتاؤ گا مہروی کی ایک ہی دوست ہے نا تو مہرو کہتے ہیں کہ اچھا مہروی کون ہے تو میں کہتے ہیں کان لاؤ بتاؤں تو مہرو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بات آؤں تو میں کہتے ہیں کہ مہروی وہ ہے ہمارے بھی میری گرر فرنڈ ہے میری وائف ہے اور میری لائف ہے تو ماہرو کہتے ہیں کیا پاگل ہے تو مطلب کی گرر فرنڈ ہے مطلب تو نے اس سے شادی وادی کر دیا کیا مجھے بتا ہے تجھے لڑکیاں بسند ہیں بات تو نے اس سے مطلب شادی کر لیا کیا تو میں کہتی ہیں ہاں تو ماہرو کہتی ہیں یہ کوئی زیادہ نہیں ہو گیا تو میں کہتی ہیں کیسے تو ماہرو کہتے ہیں کی مطلب تو اپنی وائف کی انگیچرمنٹ میں آئی ہے تو میں کہتے ہیں نہیں میں انگیجمنٹ میں نہیں آئی ہوں میں تو بس ایسے ہی آئی ہوں اب انگیجمنٹ ہوگی نہیں تو انگیجمنٹ میں کوئی نہیں آیا ہے ہاں پہ سب ایسے ہی آیاں بھی دیکھ رہا تو انگیجمنٹ نہیں ہونے والی ہے تو ماہرو کنفیوز ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا بھولے جا رہے ہو تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو میں کہتے ہیں کہ تو بس اتران سمجھ لے کہ یہاں پہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہونے والی ہے تو ماہرو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے چل دیکھتا ہے تو میں کہتی ہے کہ ہاں یار یہاں کوئی انگیجمنٹ نہیں ہونے والے تینشن مطلب تجھے لگتا ہے کہ میں ہونے تو ہوں گی تجھے لگتا ہے کہ آج تک میری کوئی پسند کی چیز کس سے اور کے پاس گئی ہے تو ماہرو کہتی ہے نہیں یہ تو پتا ہے مجھے تب ہی ماہروی تیار ہوکے مطلب باہر آتی ہوتی ہے تو ماہروی باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے مہک سوفے پہ بیٹھی ہے ایک لڑکی کے ساتھ ماہرو بار بار اس کے شلڈر پہ مار مار کے باتیں گھر رہی ہوتی ہے اور پھر بار بار اس کے شلڈر پہ اپنا سر رکھ رکھے ہس رہی ہوتی ہے اور مہک بھی ہس رہی ہوتی ہے تو ماہروی یہ دیکھے بہت زیادہ گست سا آنے لگتا ہے اس کو بہت زیادہ جیلس فیل ہونے لگتا ہے اور ماہروی شہر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آج نہ یہ لڑکی زندہ نہیں بچنے والی ہے تو شیرس کہتی ہے کس کی بات کری ہے تو تو میں آر وی کہتی ہے کہ سامنے دیکھ اندھی جو وہ میں کے پاس بیٹھی ہے وہ لڑکی ہے تو شیرس کہتی ہے یار وہ تو میری بیس فرینڈ ہے تو سٹوری یہی پہ ختم کرتے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جو کی آج ہی پوسٹ نہیں ہوگی کس لگا میرا مزاق تو کل ہوگی یہ میں کو مار وی والی اور ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جو کی کل بتایا نا اور جینے والی پوسٹ کروں گی تو یار یہ ویڈیو پسند ہے تو یار ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور کومنٹ بھی کر دینا اچھا رسپونس دیا کرو اتنی محنت کرتی ہوں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تھانس فور وچنگ